اسلام علیکو فرنس تو فرنس آج میں آپ کے سامنے وائٹی سٹوڈیو کے کیسے سیٹنگ رکھوں گا اگر آپ نے سیٹنگ کو سمجھ لیا ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر کمیاب ہو جائیں گے وائٹی سٹوڈیو کو سارا دن اوپن کرتے رہتے ہیں صرف ویوز دیکھنے کے لیے سسکرائبر دیکھنے کے لیے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس کو سیکھ لیں دیکھیں جب تک آپ وائٹی سٹوڈیو کو سمجھ کے سیکھ کے نہیں آئیں گے آپ کمیاب نہیں ہوں گے طور پر آپ کو کوکنگ کا شوک ہے آپ ایک چائے بنانے لگیں دو یا تین کپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دو تین کپ کے اندر دودھ کتنا جانا ہے چینی کتنی جانی اور پتی کتنی جانی ہے آپ کو سکیل کا پتہ ہوگا تو ایک اچھی چائے بننی ہے اگر آپ کو سکیل کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی چائے صحیح نہیں بننی اسی طرح یوٹیوب کو آپ نے سیکھنا ہے جب تک آپ یوٹیوب کو سیکھیں گے نہیں آپ کی ویڈیو کبھی رینگ نہیں کرے گی ویڈیو آپ کی کبھی وائرل نہیں ہوگی وائٹی سٹوڈیو کو آپ نے سیکھنا ہے اور آستہ آستہ سے آپ سیکھیں گے یہ اگدم سے کوئی بھی نہیں سیکھے گا اب چلتے ہیں وائٹی سٹوڈیو کے سیٹنگ کے اوپر تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا اور دیان سے دیکھنا ہے تو اگرچہ آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سسکرائب کر لینا ہے اس کا جو بیل کا ایکن ہے اس کو آپ نے دبا دینا ہے کیونکہ یوٹیوب سے لیٹی جتنی میں اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں اور یہاں پر سیکھنے کو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے یہ کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے انیل آٹس کے اوپر چلا جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریسرچ کے اوپر آپ نے چلا جانا ہے اب یہ ریسرچ کا نام سن کے آپ نے یہاں سے بھاگ رہی جانا ہے کہ میں ٹاپ ریسرچرز کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کروں گا آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنا ہے وہ پوائنٹ کیا ہے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ایکسپلور ٹیپس یہ جو سوال یہ کا نشان بنو ایک 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 اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے Klik اچھا اس کو آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس آگیا ہے تو میں یہاں سے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے کریٹر ٹیپس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والے option کھل گئے ہیں یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے get created tips یہ نیچے کیا جی video tips اچھا live tips short tips اب ہم نے کیا کرنا ہے video tips کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہ میں کسی دن complete video اس کے اوپر بناوں گا دیکھیں یہاں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنا وائٹسٹوڈی کھولا کریں اور دیکھا کریں اس کے اندر ہے کیا اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں مزید ہمارے پاس جو option آگئے یہ بھی option جو ہے سارے زیرے غور ہیں ان کو سمجھ کیا آپ نے آگے جانا ہے اچھا صرف میں ایک option کی بات کروں گا یہاں پہ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے understand your performance اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے نیچے پھر جو آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے understanding new and returning viewers data اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس آگیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا آگیا جی returning viewers اچھا اور new viewers یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے returning viewers کیا ہے اور new viewers کیا ہے یہ دیکھیں چھے لاکھ اٹھارہ زار کچھ یعنی کہ میرے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ لوگ آئے ہیں اب ان لوگوں کو ہم نے روک کے کیسے رکھنا ہے یہ کس کس ویڈیو کے اوپر آئے ہیں ان کو ہمارے چینل کے اوپر کیا کچھ چاہیے وہ ہی تو آپ نے سارا کچھ سمجھنا ہے اگر یہ کیم آپ سمجھ گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کون سے جو نئے لوگ آئے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوکنگ کا کو آپ کا کوئی چینل ہے تو آپ کوئی ایسی چکن کڑے بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی اور کوئی ریسیپی آپ نے وہ شیئر کی ہے جس اس کے اوپر جو ہے نئے لوگ آئے ہیں تو آپ نے اسی ٹیپ کی اپنے ویڈیو بنانی ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے بندے آئیں یہاں پہ تینوں نے چینل کو سسکرائب کیوں نہیں کیا آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی دیکھیں یہ ہماری آڈینز نہیں ہے یہ کسی اور کی آڈینز ہے کوئی اور ایسا بڑا کریٹر ہے یہ اس کی ساری آڈینز ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ کیسے آگا ہے یہ یوٹیوب یہاں پہ لے کیا ہے یوٹیوب کیسے لے کیا ہے اس کی ویڈیو کے نیچے یوٹیوب نے ہماری ویڈیو کو رکمنٹ کی ہے برو سویچر کے اندر ان لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے ساتھ میں یہ ہماری ویڈیو بھی دیکھ لیا اس نے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کوئی نیا بندہ ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے یہ ہماری ویڈیو کو بھی واج کرتے ہیں اس کی بھی ویڈیو کو بھی واج کرتے ہیں اور ساتھ ہاتھ ہماری ویڈیو کو بھی واج کر رہے ہیں ہمارا کیا کام ہے ان لوگوں کو روک کے رکھنا آپ ان کو روک کے کیسے رکھیں گے اب آپ تو سوچ رہوں گے بھائی ہم ان کو پکڑ تو نہیں سکتے لیکن آپ نے ان کو روکنا ہے روکنا کیسے ہے آپ نے ڈیلی ویڈیو اپ لوڈ کرنی ہے اگر آپ گیپ کریں گے پہنچ دن کا یہ چھے دن کا تو یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں گے کئی اور چلے جائیں گے ان کو آپ نے روکے رکھنا ہے کس طرح روکے رکھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس ویڈیو کے اوپر یہ لوگ آئیں اسی ٹیپ کی اپنے ویڈیو بنانی ہے تاکہ یہ لوگ آگے پیچھے نہ جائیں آج یہ آپ کے پاس آئیں کل کو یہی لوگ آپ کو سسکرائب کریں گے اور آپ کا چینل گروہ جائے گا صرف آپ نے کیا دیکھنا ہے ان کو روک کے رکھنا ہے آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپن کرتا ہوں اور وہاں پہ چال کے دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اوپر کتنے بندے آئیں اسی طرح آپ نے بھی اپنی ہر ویڈیو کے اوپر جب آپ اس کو اپلوڈنگ کرتے ہیں اس کے اوپر جب آپ کو ویوز آتے ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کتنے بندے جو نئے آئیں مثال کے طور پر یہ ویڈیو کے اوپر میں میں کرتا ہوں کلک اچھا اس کی جو ریسرچ ہے اس کے اوپر میں کرتا ہوں کلک اس کی ریسرچ کے اوپر میں نے کلک کیا ہے اچھا یہ دیکھیں کتنے یونیک بندے آئیں جی 696 بندے 96 مطلب ہے کہ سات سو کے لگ بک ایک ویڈیو کے اوپر یہ نئے بندے آئیں اچھا یہ ویڈیو کون سی تھی میری یہ کلائب والی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی اس کے اوپر یہ سارے بندے آئیں اب مجھے سمجھنا چاہیئے کہ لوگ یہاں پہ چینل کے اوپر میرے جو کلائب والی ویڈیو ہے اس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں تو میں اسی ٹیپ کی ویڈیو بناوں گا آپ کو کوکنگ کا چینل ہے ایڈوکیشن کا چینل یا کسی بھی کٹیگری کا چینل ہے جب ہی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی ریسرچ کے اوپر جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر کوئی نئے بندے تو نہیں آئیں کتنے بندے ہیں اگر سال سو ہیں آٹھ سو ہیں تو آپ نے اسی ٹیپ کی ویڈیو بنانی ہے تاکہ یہ بندے دائیں بائیں نہ ہوں اور آپ کے چینل کو سسکرائب کریں پیچرز ہم نے کیا سکھا ہے کہ جو ریٹرننگ ویورز ہیں یا نیو ویورز ہیں ان کو اپنے چینل کے اوپر ہم نے کیسے روک کے رکھنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہے اگر سمجھ آگیا ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کریں ملتے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات